موسیقی 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 اینا میری قوم نو میرے جڑی آدم جڑے سن دینے سمجھ دینے او انہوں نے تو سی ڈاکٹران کلوں پر چاہو تے اے ساڈی ڈیوٹی ہے فنکار ٹلاندہ ہے اے پدیشی فنکار ہوندہ ہے دیکھ کے فنکار نہیں ماندہ ہے اے دی سمی لیدہ ہے کیے اے دی ٹیچنگ ہی ہو رہ گی ورنہ جنہیں سرمایہ دار دینے انہوں نے بچے اے اس پاسے لازمی طورتے وڈے وڈے آرٹس ہوندے چونکہ گڑیوں ہی چلائے گا جنہوں گڑی چلانیاں دیئے عام بندہ گڑی نہیں چلا سکتا ہاں تو سی انہوں ترہ گائیڈ کر سکتے ہو کہ تیری جڑی ڈرائیونگ دے وچے اے تو انتہادی کامیابی فن جو ہے اور تو مراجت کے پہنچ سکنا او ہے او تھے تھا نوستہ دی لوڈ پہن دیئے گئے میرا پچمنٹڈ ہے جی اے منڈڈا یاد آنا ہے میرا اصل چاہ آروالے درہانوالا ہے پاک پتند ہے تو کول ایک آروالا ہے گا ٹاؤن آروالا سی تو اس ویلے ہنتے زلہ جڑا ہے گا پاک پتند بن گیا پہلے ساہی وال تھا زلہ ساہی وال تو وہاں میرا بچپن گزرا تو وہ یادیں جو ہے زندگی کا میں نے بہترین جو حصہ ہے اپنا بہترین حصہ وہ میں نے آروالے میں گزارا اور باہر پر میں گزارا اب جو انتہا کا جو خوبصورت حصہ ہے وہ میں لاہور میں گزارا ہوں لاہور ایک ایسا شہر ہے یقین مانے محبت ہے سمجھے کہ جیسے ماں گی گود ہے یہ کوئی آجائے جہاں سے بھی آجائے میں نے دیکھا ہے میں بھی یہی رہتا ہوں تو یہ قبول کرتے ہیں یہاں نفرت نہیں ہے کسی کے لیے کسی بھی صوبے سے آجائیں کسی زبان سے آجائیں یہ لوگ پیار کر اس کو اپنا سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہاں اروچ حاصل کرے یہ بندہ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے پھر داد بھی دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو تحریک لاہور میں کامیاب ہوگی وہ پوری دنیا میں کامیاب ہوگی اس لیے میں لاہور کی پھر داتا کے نگریے باقی کہہ رہا ہے گیا اس میں تو یہاں میں نے جو وقت گزارا ہے میں بتاؤں گا آروالہ میں میں پڑھتا تھا وہاں سے پھر میں نے میٹر کرنے کے بعد تو مجھے داخلہ میں ملک گیا میرا شوق تھا سب سے پہلے جو یہی تھا کہ میں فلموں میں کام کروں ڈراموں میں کام کروں اس وقت ٹی وی بھی نیا نے آیا تھا تو میں نے سوچا پہلے کہ مجھے ایسی نوکری کرنی چاہیے سب سے پہلے تاکہ اگر میں نکام بھی ہوگا تو روٹی ملتی رہے چونکہ شادی بھی ہو نہیں ہے بھچے بھی ہو گئے تو یہ اللہ تعالی نے میرے ذہن میں ڈال دیا تو میں نے پھر وہ ڈپلومہ کیا میکینیکل انجنرنگ میں تو لڈیا سے میں ریٹائر گوا ہوں ایس ای ڈپٹی ڈریکٹر انجنرنگ تو میکینیکل وہ اللہ کا شکر ہی ہے کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ وہ میرے پاس بڑے سنسٹیو اختیار تھے سنسٹیو جوب تھا تو وہاں سے مجھے بڑی عزت کے ساتھ ورنہ وہاں سے ریٹائر کے لیے این او سی لینا کوئی آسان کام نہیں ہے کئی کئی سال لگ جاتے ہیں این او سی کے لیے تو مجھے یقین کریں وہ این او سی ملا وہ تقریبا میرا فارٹی فائی منٹ ہو گئے مجھے این او سی ملے گیا تو یہ اللہ کا کرم ہے میرا اس میں کوئی ایسی نہیں ہے اللہ سے میں نے یہی مانگا تھا جب نوکلی میں لی کہ اے پروردگار مجھ پر حرام کے درازے بند کر دیں مجھ پر حلال کے درازے کھول دیں جو حرام کے درازوں سے وسیع ہیں تو اللہ سے میں نے جو مانگا اس نے مجھے دیا اور ہماری جو فیملی ہے وہ تھوڑی بہت ہماری زمین بھی ہے اور والد صاحب گاؤں کے لمبردار تھے پھر بھائی ہے اب میرا بتیجہ ہے وہاں تو وہاں سے وہ جو سلسلہ ہے تو بات آتی ہے اصل لکتے بھی آتا ہوں تو مجھے میری عمر شاید تھی کوئی آٹھ سال کی نون سال کی ہوگی تو مجھے بچپن میں عشق ہو گیا تھا یہ جو عشق ہے نا یہ بیسک اس فن کی جو ہے نا روح میں جیسے کہ روح پھوک دی گیا اللہ نے پھوک دی روح تو اس میں عشق جو ہے نا اگر اس میں وہ حص ہے اس بچے میں اس کو کسی چیز سے عشق ہوتا ہے تو سمجھ لیں پھر وہ آرٹسٹ ہے چونکہ یہ جو عشق کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ فقیل لوگ ہوتے ہیں اور عشق جو ہے سچا ہے بلکل پاسکس ہونا ہے جب یہاں آپ کو عشق ہو جائے گا تو آپ کے اندر سے وہ چیز نکل جائے گی جو درندوں میں ہے جو لڑائی ہے جو جگڑا ہے یہ سب ختم ہوئے پھر صرف ان کے اندر ایک پودہ جنم لیتا ہے پیدا ہوتا ہے جو صرف محبت ہے اس میں پھولی ہے اس میں خوشبو ہے تو جب میں نے پہلی فلم جو دیکھی تھی وہ انڈیا کی فلم تھی اس وقت انڈیا کی فلمیں کھولی نہیں تھیں میں نے فلم دیکھی اور میرے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ یہ جو ہے نا ہم رات کو ان کو دیکھتے ہیں سکرین پہ یہ دن کو ہمیں دیکھتے ہیں تو میں پھر ہر وقت ایکٹیو میں رہتا تھا میں پرفارمنس کرتا رہا تھا میں نے کہا اگر کوئی کہاں کوئی مقابلہ ہو گیا ہے تو میں میری یہ ہوتی ہے کہ میں نے جیتنا ہے چونکہ لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں حالانکہ وہ بچہ تھا پتہ نہیں تھا لیکن وہ میرے اندر جو زد تھی اس نے مجھے یہاں تک لائے اب جو ڈراما ہے وہ اصل میں یہاں لاہور سے ہوگا شیفٹ وہ چلا گیا کراچی ہمارے آرٹس جو ہیں بھائی وہی وہاں چلے گئے رائٹری وہاں چلے گئے اور اب لاہور میں کوئی ڈراما نہیں بن رہا جو بننا چاہیے یہاں ہمارے جو سٹوڈیو کو جو فلور ہیں وہ بیران ہو گئے اور وہ کیوں ہوئے وہ ہماری ہی غلطی ہیں ہماری ہی ملکتیں ہیں اور کتنے خاندانوں کے کن کے گھروں میں وہ چولے جو ہیں وہ تھنڈے ہو گئے میں چاہتا ہوں کہ یہاں وہ چولے پھر دعا نکلے یہاں لوگ رزق روٹی کمائن لائٹ مین سونڈ والے بے شمار لوگ ہیں لوگ کراچی سے آتے تھے کراچی میں ڈراما بہت اچھا ہو رہا ہے بہترین ہو رہا ہے میں نے دیکھا ہے اب لگاتا ہے ڈرامے دیکھیں بہت اچھے رائٹر ہیں آرٹس بڑے کمال کے ہیں بڑا کمال کے ہیں لیکن سب سٹینڈر کام بھی ہو رہا ہے وہ ہر جگہ ہوتا ہے اچھے بڑے تو ہر جگہ ہوتے ہیں لیکن میری دعا ہے کہ جو کام بھی ہو اس پاکستان کی جو عزت جو آن ہے اس کو ذہن میں رکھ کے یہ کام کیے جائیں تو میرا خیال اللہ ہماری سنے گا اور ہر طرف محبت ہونی چاہیے باتیں تو ہو رہی ہیں تو میں اصل بات میں آتا ہوں جب میں مجھے شوق تھا یہاں آنے کا تو میں لوگوں سے یہ درخواست کروں گا اگر اس کام میں آپ نے آنا ہے ایکٹر بننا ہے آرٹس بننا ہے تو سب سے پہلے آپ ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ نے یہ ایک دو دن کا کام نہیں ہے یہ سالوں کا کام ہے تو یہاں سے روزی کمانی ہے کیسے کمانی ہے وہ کوئی نہ کوئی جوب ضرور کریں تو میں نے جوب کی تو جب میں لہور آیا تو یقین کریں وہ جب سوچتا ہوں تو میرے رنگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں یہاں ماروڑ پہ وہ توپ ہے وہاں بیٹھا ہوا تھا وہ شام کو جدوں اور سوری ڈوب رہا سی نا تو میرا دل ڈوب رہا سی میں نے سمجھ نہیں آنے سے میں کہتے جاں میرا کوئی نہیں سی اللہ تو سوا پھر میرے ذہن میں داتا ساو آئے میں وہاں چلائے گا وہاں جا کے میں لنگر میں لیتا رہا ہوں لائن میں لاکر روٹی کھاتا رہا ہوں تو وہاں کہتے ہیں کہ لاہور جو ہے وہ آباد ہے واقعی وہ آباد ہے یہاں لاہور میں ایک بات ہے چوبیس گھنٹے نہ آپ جہاں سے بھی چاہیں روٹی کھا سکتے ہیں اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں اگر آپ ایک رپی میں روٹی کھانا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں دس سیاب ہے اگر آپ دس ہزار میں روٹی کھانا چاہتے ہیں وہ بھی یہاں ہے یعنی کہ یہاں بالکل آپ اپنی جیوی کے مطابق کھانا کھا سکتے ہیں تو میں دادا صاحب کھاتا تھا روٹی جا کے تو پھر میں نے ایک بیٹگری بیس روپیہ کراہ پہ وہاں اس میں کوئی واشرم نہیں تھا تو باقی سمجھ لیں کہ میں کہاں آتا تھا کیسے کرتا تھا کیسی مشکلات تھی تو روزانہ میں الحمبرہ یہ جو الحمبرہ آپ کو نظر آتی ہے نا یہ بالکل نہیں تھی یہاں ایک سفید رنگی کوٹھی تھی تو پہلے دن جب آیا تو بلیو کریں یقین کریں میں اندر ہی نہیں جانس رہا کہ مجھے کوئی وہاں کوئی ڈان نہ دے مجھے کوئی بیستی نہ کر دے مجھے نکال نہ دے تو میں کھڑا رہا تو میں دیکھ کے ایک دن میں چلا گیا پھر میں نے حمد کی اگلے دن دوسرے دن میں نے اندر جانا شروع کر دیا وہاں ایک سائیڈ پہ پینٹنگ کی نمیش ہو رہی تھی وہ میں نے دیکھی تو مجھے حوصلہ ہو گیا پھر میں آگے چلا گیا پھر میں الحمدرہ روز آتا تھا میں نے بڑے بڑے آرٹسٹوں کو دیکھنا ہے اتیا شرف صاحبہ ان کو دیکھنا مسعود دکتر اترشاہ خان صاحب یہ جو کمال و رزوی ننہ رفید ننہ بڑا پیار کرتا تھا مجھ سے بہت ہی پیار کرتا تھا اللہ اسے جنت میں جگہ دے علی جان صاحب بہت کمال کے آرٹسٹ سارے کمال کے آرٹسٹ تو بھلکہ میں کہے تو ہیرے ہیں تو پھر میں نے جانا شروع کر دیا مجھے یاد ہے ایک دن ریحسل ہو رہی تھی کمال و رزوی کے ڈرامے کی تو میں نے درادہ کھول کے اندر جھانکا تو مجھے اس سویسٹر نے کہا کیا بات ہے کیا بات ہے میں کہے یہ ریحسل دیکھ رہے چل جو بار چلو مجھے اس نے کھڑکی صدقیر سے پیچھے کر دیا پھر ایسا وقت بھی آیا تو میں نے گیسٹ ہاؤس میں ڈرامے لکھے چار لکھے ہیں ڈرامے تو ٹی وی پہ نے لکھا مالے دار لکھا سٹیج پہ ڈراما لکھا لفظ آیا تو ایک ٹائم ایسا آیا تو لوگ مجھ سے یہ بھی کہتے تھے مجھے پلیز مجھے انٹری ڈال دیں ٹی وی کے ڈرامے وہ بکتا میں پہلے آپ کو زندگی میں ایسے دوست ملتے ہیں جو آپ کی زندگی میں بلکل ایسے ہوتے ہیں جیسے وہ جادوگر ہوں جیسے انہوں نے آپ کو بڑی ہی سپورٹ کی ہو مجھے یاد ہے اللہ تعالی اس کو جنت میں جگہ دے اس کا نام زفر تھا سردار زفر وہ سائی والا کا نام ملتا تھا اس سے میری دوستی ہو گئی تو وہ مجھ سے ذرا سینئر تھا تو یقین کریں کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ وہ بندہ وہ خود نہیں کھا رہا اور مجھے پتا ہوتا تھا اس کے پاس پیسے نہیں ہے میں نے اسے کہا زفر کی کیا کر رہے تم تو میں نے کہا کہا نہیں میں میں جاؤں گا بہن کے پاس وہاں ضروری کھار ہوں کوئی بات نہیں تو اللہ کہے ایسے ایسے لوگ آپ کو بھی ملیں مجھے ملیں پڑے اچھے دوست ملیں جنہوں نے سپورٹ کیا ہے مجھے خالت بازٹار نے سپورٹ کیا ہے مجھے ننہ صاحب نے علی جاز نے مجھے بڑا کمال سپورٹ کیا تو میں پہلے تو ایک سال یہاں نا آٹھ کنز میں آتا جاتا رہا ہوں یہ لمبی کہانییں ہیں کیا کیا حادثے ہوئے کیسے کیسے جب میں مجھے پہلا ڈراؤں ملا یہ ایک آسان کام نہیں ہے میں یقین کریں میں یہ الہمراہ کے جو تھیٹر تھا وہ ایک سو پنکتالیس لوگوں کا حال تھا وہ یا اٹھتالیس لوگوں تھا تو میں پردے بھی کھائیتا رہا ہوں پردے صفائی بھی کرتا رہا ہوں سارے کام کیے پھر اسی پردے کھائی جنہیں رہیسری اور تیزیمان کو دیکھتا تھا وہ بقاعدہ اللہ تعالیٰ میری ٹریننگ کروارا تھا پھر میں نے سوچا کہ دیکھا کہ یہ موو کیسے ہوتی ہے ڈالوگ کیسے دلیور کرتے ہیں کیسے پہلے تو یہ تھا کہ اگر کسی نے ڈراما کیا ہے بڑے نام ہیں یہاں ترشاہ خان مگرہ نائم تار صاحب ہیں سجاد حیدر صوفی صاحب زیغم صاحب بڑے نام ہیں اپنا شاہ باشمی صاحب اتنا بڑا کلبر ہے وہ ان کے ساتھ کام کی انہوں نے سیکھا اور انہوں نے سکھایا ہمیں یہ اب جو ڈراما اس وقت ہے اس میں نہ تو جو سٹیج میں نہ سکرپٹ ہے نہ ڈریکٹر ہے اس لئے یہ زوار کی طرف جا رہا ہے بس وہ کہتے ہیں ہاں جی انٹری کریں اور انہوں نے پکھا دے ہو وہ پکھان دے ہو ایسا پکھان دے کہ بندوں بھی پاکے جان دے نہیں تو ٹھیک ہے کسی قوم کو تباہ کرنا ہو برباد کرنا ہو تو اس کا جو کلچر ہے نا اس کو برباد کر دو اور کسی قوم کو پیلکل جیسے کہتے ہیں نا کہ حتب کرنا ہے تو اس کا جو ایجوکیشن کا جو ہے نا میڈیا ایجوکیشن اس کو بھی تم اڑا دو تباہ کر دو یہ کوئی طریقہ ہے کہ پرچہ آؤٹ ہوگا جی بڑی شرم کی بات بڑی دکھ کی بات مجھے لگتا ہے جیسے کسی بچے کو زبا کیا جا رہا ہے کیا جا رہا ہے بڑی دکھ ہوتا ہے حکومت کو میں درخواست کرتا ہوں اور جو اعلیٰ لوگ ہیں ایجوکیشن پر یہ کبھی ہو سکتا ہے یہ کنٹرول نہ کر سکیں انسان بنیں اس ملک کا سوچیں اور یہ پرچے برچے جو آؤٹ ہوتے ہیں ان کو پلیز نہ کریں یہ درخواست اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک ترقی کرے تو ہم ٹھیک ہیں عالمی طاقت ہیں ہم ایٹمی احساسے ہمارے پاس ہیں ہم طاقت ہیں دوسروں کی نظریں اسی پر ہیں کہ ان کو انہوں بلکو ہتھل کرنا ہے اگر تسی چاندے ہو کہ پاورفل ایٹمی طاقت بننا ہے تو اپنا کردار اپنا اخلاق ان لوگے دنیا دے مقابلتیں کھڑا کرو ایک ایک طریقہ ہے ایسے یکینی کسے نہیں گیا یک دو چھوٹ بول دیں پچھو کسے ہو کدھوں آئے ہیں آئے آئے دنوں کہ میں دنوں آئے ہیں بلا وجہ چون چھوٹ بول دیں مجھے ایک بات یاد آگے جپان میں ایک آدمی گیا ہمارا تو اس نے میں نے پتہ نہیں کہاں پڑھا وہ گیا تو اس نے وہ ٹیکسی بیٹھ گیا تو جا رہا تھا ٹیکسی جاتے جاتے اس نے وہ جو میٹر تھا اس کو بند کر دیئے ٹیکسی ڈریور نے تو آگے جا کے پھر کئی آگے کھول دیا وہ جہاں وہ بندہ گیا انہیں پیسے دینے سے پہلے جو لوگ ان کو رسیو کر رہے تھے گھر میں کسی دارے میں اس نے کہا یہ ٹیکسی میٹر بند کرتا اس نے اے پچھو کیوں یہاں بیٹھے بھی اس کو دعا دیتا میں اس کو بندے کو جانتا نہیں وہ کون تھا جاپانی جاپانی ایسا ملک ہے جسے کوئی گاڑی نہیں نکالتا ڈیو ٹو اپنے کردار سے ان پہ بم پھینکا گیا لیکن وہ کون پھر بھی زندہ ہو گیا کھلونوں سے گاڑیاں بنانے لگی اب طاقت ہے وہ تو پوچھا جی ہاں جی آپ نے میٹر کی بند کر دیا تھا اس نے کہا جی میں اصل میں غلط راستے پہ چل گیا جو صحیح راستہ تھا وہ شارکر تھا جس سے میں ہوں وہ لمبا راستہ تھا تو وہ جو لمبا راستہ تھا وہ میں نے اپنے خاتے میں ڈال لیا تو میں نے پھر اسی ٹریک پہ آگے میٹر کو آن کیا تاکہ مجھے حلال کے پیسے یعنی ہماری زمان میں صحیح پیسے ملے ملے تو یہ قومیں ہوتی ہیں تو آپ بڑا کچھ کر سکتے ہیں آپ اپنے اندر میں جھانکے نہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو پھر جب میں نے ٹی وی پہ پہلا میں نے ڈراما کیا وہ تھا میرا سندر سپنا وہ مجھے لانے والے محمد نصار حسین صاحب وہ جیئن تھے یہاں تو اس وقت انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہو رہی تھی تو وہ اس میلی جاہت تھا ننہ تھا خالبہ ڈار صاحب تھے یہ لوگ تھے تو میں ویسے دیکھنے والا تو انہوں نے کہا یار کوئی ایسا وہ تھا تھیٹر تھیٹر کے بعد اڑی پہ ایک کریکٹر جو موہ میں آگ نکالتا ہے انہوں نے کہا کوئی ایسا بندہ ہے جو موہ سے آگ نکال لے اس کو لاؤ میں نے کہا میں نکال لیتا ہوں وہ نساس صاحب بیبا کٹ لائیں گا میں کہا میں کٹ لاؤں گا مجھے شوق تھا کہ میں کیمرے کے سامنے آجوں تو میں جناب وہ لباس جوکر کا پہن کے مٹی کا تیل لے گئے وہ آگ لگا گیا جب میں نے وہ سین شروع ہوا تو میں نے پھونگ ماری وہ تیل والی تو آگ نکالتا ہے تو وہ چھینٹے جو تھے وہ میرے کپڑ پر پڑ گئے تو میرے کپڑ وہ آگ لگئے تو میں نے وہ سین کٹنیاں نہ دیا تو میں نے اس کو بچھاتے رہا ایسے دباتے رہا میں نے کہا دیکھیں یہ بات نہیں آئیں 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 دیکھیں دیکھیں دراما دیکھیں یہ آگ لگتی رہتی ہے کوئی بات نہیں یہ میں نے خود لگائی یہ میں بجھا دوں گا یہ کروں وہ کرتے کرتے میں نے سین کر دیا جب سین ہو گیا تو اللہ کا شکر ہے کہ نصار صاحب نے کٹا نہیں تو مجھے کہا بیبا ہے اے تو کی کیتا تو دس ہے نہیں میں کہی میں اس وقت سے دس ہے نہیں کہ تسیر میں کھاسٹ نہیں کرو گے کہنے تو وہ اس لئے وہ آگ لگی تھی میں کہی میں اس وقت سے کہ تسیر میں کٹ رہا دوں گا بس میں یہ خواہر سے کہ میں نظر آ جا سکرین دے میں آجوان ٹی وی دے آ جا اے میری او ایفرٹ سے پھر میں ٹی وی دے کم کرتا رہا میں پھر اس سٹیج لے پاس سے آنا سٹیج پر ڈراما کیا سیدھا موڑ وہ لکھا تھا اہم شریف نے تو اس میں مجھے ایک انٹری مل گی چونکہ اس ڈراما میں میری کنٹریبیشن تھی ڈکھنے میں میری کنٹریبیشن تھی تو اس لئے مجھے وہ چھوٹا سا رول دے دیا وہ جب دیا تو اچھا میں یہ بھی بتا دوں کمال کی بار یہ پہلی دعوت بتانے لگا ہوں کہ جب میں پہلی دعوت تھا آنا آنا سال ڈیڑھ سالہ تارات جب وہ موقع ہے نے مجھے میک اپ کر کے کھڑا گیا تو میرا جی کرے میں یہاں سے بھاگ جاؤں دل کام پر آیا ہمت نہیں حوصلہ نہیں پھر میں ونگ میں کھڑا ہو گیا اس دروازے کے پاس مجھے نہیں پتا مجھے کس نے دھکا دیا میں سٹیپر تھا وہ جب میں سٹیپر گیا چل کے تو کریکٹری ایزا تھا وہ جو ہوتے نا ڈیسیبل سے لڑکے ہوتے ہیں اس طرح کر میری چالپی کلیپ آگی جب کلیپ آگی تو پھر جب میں نے پہلا فکرہ بولا تو لافٹر آیا پھر میں نے دوسرا فکرہ بولا ہر جملے پہ ہر فکرے پہ لافٹر اللہ زندگی دے علی جانس کو اللہ انہوں نے جنت میں جگہ دے اس وقت دنیا میں ہے نہیں لیکن مجھے بعد میں میں نے وہی کریکٹر کئی لوگوں کے ساتھ کیا کئی آرٹسٹوں کے ساتھ کیا مجھے وہ سپورٹ نہیں ملی جو مجھے علی جانس صاحب نے سپورٹ دی یعنی کہ اگر وہ کریکٹر ہٹ ہوا اس میں عریجہ صاحب کا بھی ان کا حوصلہ تھا کہ میرے کریکٹر کو ڈیمج نہیں کیا انہوں نے ورنہ نئے آرٹسٹ آئے تو جو سینئر آرٹسٹ ہوتے ہیں وہ بھرداشت نہیں کرتے کہ اس کو کلیپ کیوں اگر لافٹر کیوں وہ اس کے فکریں ختم انہوں سے پہلے بول دیتے ہیں ایسا نہیں ہوا برحال پھر میں نے سٹیج پہ یہ ڈراما جو کیا تھا پھر مجھے وہاں سے کام ملنے لگ گیا اور بڑا اچھا وہ کلدار تھا پھر یہ جو سونا چندی ہے یہ بھی ایک لمبی داستان ہے یہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ سارے کام اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اس کی رحمت سے ہوتے ہیں صرف یہ ہے کہ آپ جھولی پہلائیں بس اس سے بانگیں وہ اللہ تعالی آپ کی جھولی میں ڈال دے گا وہ لینے کے لئے وہ حاصل کرنے کے لئے آپ کو پہلا یہ کام کرنا ہوگا کہ پھر نیت صاف کریں نیت صاف کریں جھوٹ سے بچیں کسی کو دھوکہ نہ دیں کیونکہ اللہ تعالی چاہتا ہے کہ سچے لوگوں آٹے جو ہوتے ہیں وہ سچے ہی ہوتے ہیں تو سچے ہونا ضروری ہے اس کے لئے نیت صاف کرنا ضروری ہے یہ جو چاندی ہے نا اس کو میں لے کے آئے تھا اس کو میں لے کے آئے تھا لوگوں کو بڑی حیرت ہوتے جب کہتے ہیں کہ یہ یہاں ہیں آپ لے کے آئے تھا میں کہا جی اللہ انہیں جب ہم جاتے تھے نا تو یہ مہراج کتھک صاحب کا گروپ تھا ڈانس کا وہاں ڈانسنگ ہوتا تھا تو میں بیٹھا ہوتا تھا فخری عمل کے پاس وہ بھی اس پر دنیا میں نہیں ہے ہمارے دوست تو یہ چیبہ جو ہے نا جیسے چاندی کہتے ہیں یہ بوسک کرتا پہنا ہوا تو اس نے شلوار تو دپٹا لیا وہ بوسک کر رہ گئی یہ باقے گئی اس کے بال بڑے کھلے تھے مجھے پساند آگئی پساند آگئی میں نے فخری سے کہا میں کہا یار اس کو تھیٹر میں ہونا چاہیے لڑکی کو کہنے کے اچھے میں پتا کرنا وہ ان کی والدہ کے پاس گئے انہیں کہا جی آپ تھیٹر میں کام کرنا تو میرے میرے پاس فخری عمل آئے انہیں کہا جی وہ دیمان ہی مان دی کہنے دیئے کہ تھیٹر جی پیسے نہیں آگئے میں کہا اچھا میں کہا انہوں کہا کہ پیسے ہیں اگر تو اسی رکھنا کی پلو گئے پیسے تو وہ گیا اس نے یہی کہا تو اس کی ماں سمجھدار تھی اس کو سمجھ آگئی کہ یہ بات کیا کی ہے اس نے کہا جی ہم کریں گے تو پھر اس نے پہلا ڈراما جو چیبانے میرے سال ٹویسٹ ڈراما تھا رائٹر تھے سجاد حیدر تو میں نے اس میں جنگیا کا کریکٹر کیا تھا تو یہ میرا پیر تھا پہلا پیر میرا وہاں سے اللہ نے بنایا میری بیوی بھی کہنے دی کہ تو اللہ رزق نا شیبان اللہ نے بنیا ہے میں کہا ٹھیک ہے تو یہ اللہ کے کام ہے اس کے ساتھ جو کام کی اچھا بڑے کمال کی بات میں نے شیبان کے بغیر بھی کام کی ہیں تو میں جب گھر کے آنا والا ملنے کے لیے مجھے کہنے لگی والا میری اگر کہا سنویں میں نے کہا ہاں جی تو چاندی تو بغیر کام کرنا تو چنگا نہیں لگتا یہ میری والدہ نے کہا یہ کچھ سلسلے ہیں جو قدرت نے بنائے ہوئے کئی لوگ نے کوشش کی کپل بنانے کی لیکن نہیں پوری دنیا میں امریکہ کنیڈا سکنڈین نیوی پورا یورپ دیکھا سونا چاندی کے نام سے کئی دکانوں کا نام رکھا انہوں نے سونا چاندی سونا چاندی وہ میں دیکھی بھی میں نے تو یہ پھر یہاں سے عزت ملی پھر میں نے جوب بھی کی تو میرا خیال آج کا کام اتنے ٹھیک ہے پھر کبھی آدھر ہوں گا تو پھر آپ سے باتیں کریں گے انشاءاللہ اور دعا کرتا ہوں یہ جو چینل ہے یہ بہت چینل ہے یہ کوشش کر رہے ہیں بڑے مہنتی لوگ ہیں بڑے محبت کرنے والے ہاں میں ایک اور بتا دوں بات کہ آرٹسٹ ہوتا کیا ہے وہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ آرٹسٹ کا کام ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری مخلوق کو دنیا کے دکھ سے ان کی توجہ ہٹا دو یعنی کہ مرنے سے بھی توجہ ہٹا ہو آپ نے شاید فلم دیکھی ہو ٹائٹینک وہ ٹائٹینک نے جو ڈریکٹر اس نے بڑا خوبصورت اس میں ایک سین رکھا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے آپ کو نہ سمجھائی ہو بہت سے لوگوں نے سمجھ لیا ہو لیکن میں جو سمجھا ہوں وہ یہی ہے اور آپ کو یہ بتا رہا ہوں اور ہر آرٹسٹ کو یہ بتا رہا ہوں وہ وائرنم بجھا رہے ہوتے ہیں جب جہاز ڈوگنے لگتا ہے تو سب آرکسٹرہ وہ پلے کر رہے ہوتے ہیں تو جب جہاز ڈوگنے لگتا ہے تو وہ بھی بھاگتے ہیں تو اناؤنسمنٹ ہوتی ہے لیکن پھر وہ سب آکے پھر وہ اپنے آرکسٹرہ کو بجھانا شروع کر دیتے ہیں تاکہ چونکہ مرنوں میں بھی ہے آرٹسٹ نے بھی دنیا سے جانا ہے لیکن ہم لوگ آپ کی توجہ اٹھاتے ہیں اس دکھ سے اس پریشانی سے تو اللہ کرے آپ کی توجہ ہٹی رہے اور اپنے گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ دوستانہ مہور رکھیں ماں باپ کی خدمت کریں اور اللہ کو یاد کریں روز یاد کریں سب آٹکے یاد کریں آپ یاد کریں گے یقیناً آپ کو اللہ بھی نظر آ جائے گا یہ کائنات میں کیا ہے خیار طرف اللہ ہی لاتو ہے اللہ اللہ خیار صلی اللہ